السلام علیکم بلوہر سمح ملتی فیس ایسی بہت ہی پیارے ٹاپک کے ساتھ آج آپ کے سامنے حالت ہوں بہت ہی پیارا ٹاپک ہے ٹاپک ہے جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت زدگی اور دوری موت ہے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا قرصول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشتر نفوکی میں جس خجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیکل گا کر خطوہ فرمایا کرتے تھے تو ایک دن ایسا آیا کہ ایک عربیہ میں ایک شریف عورت نے حسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک لکڑی کا ممبر بطور توفہ بے جا تو جب اس لکڑی کے خشک تنے خجور کے اس خشک تنے کو پتا چلا قرصول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بتانے پر بھی ان کو پتا چلا کہ وہ خیور کا خشک تنہ رو رہا ہے تو خشک تنے میں جان کہاں سے آ گئی سلی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے بازوں میں لے لیا اور اس کو فرمایا اس تفہامیہ انداز میں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گی کہ جنت میں بے ساتھ رہو تو اگر ایسا ہی ہے تو چپ کرتے تو وہ جناب چپ کر گیا تو اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہویا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت زندگی اور دوری موت ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراج پر تشریف لے گئے بزو فرمایا ٹھیک ہے کنبھی کھولی براک سواری جو تھی اس پر بیٹھے مسدے اکسہ تشریف لے گئے ساتوں آسمانوں کی سیر کی لا مقام پہ گئے آپ کو جنت اور جوزر دکھوائی گئی مقفیف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے راضوں نے آج کی باتیں ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹھارا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لئے نفذ کائنات بھی فرمایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ہمارے لئے ایک زمہ بھی ہو جاتا ہے اس کائنات کی نفذ ہی رکھیں کیونکہ نفذ ہی آپ ہیں سبحان اللہ کہ آپ گئے آپ ٹھارا صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر ایک لنہا بھی نہیں گزرا بستر گرم تھا پانی چل رہا تھا کنڈی ہیر رہی تھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کرسنے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت زندگی اور دوری موت